پہترین ڈراما سیل شدت میں حالات کافی سنگین ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسرا بیچاری کچھ سوچ سمجھ نہیں رہی اس کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہے لیکن اس کے گھر والوں کی یہ سپورٹ اس کو کافی حنصلہ دے رہی ہے اور وہ بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرا تمہیں بالکل بھی ان سب باتوں سے پریشان نہیں ہونا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اسرا بھی اپنا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہنے والی ہے کیونکہ وہ تنگ آ چکی ہے اور اسے اپنے گھر والوں کی باتوں سے کافی زیادہ حنصلہ ہو چکا ہے اور وہ سمجھ چکی ہے کہ معاملہ مزید بھی گڑے گا ان لوگوں کے ساتھ رہ کے اس دیئے وہ ٹھان لیتی ہے اور صاف صاف اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ میں اب دوبارہ واپس نہیں جانے والی میں نے فیصلہ لے لیا ہے اور یہ میرا فیصلہ بالکل اٹل ہے جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری ہی سنی چاہے گی تم فکر مت کرو جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا بلکل بھی پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں دوسری طرف رہی سلطان کی بات تو سلطان صرف اور صرف اپنی زندگی میں خود ہی زہر گول رہا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اپنے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر رہا ہے کیونکہ ہر طرف اب اس کو یہی نظر آئے گا کہ وہی غلط ہے لیکن پھر بھی وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں اور گھر میں اپنی ماں سے اور اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ میں اب اس لڑکی کی جان نہیں چھوڑوں گا یعنی کہ جو اس نے کیا ہے پنگا لیا ہے اب اس کو بغتنا پڑے گا بس یہ بات اٹل ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ تلت اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سلطان ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں اپنے دل سے ساری میل نکال دو اور اس لڑکی کو چھوڑ دو تاکہ اس لڑکی کی زندگی بھی سکون سے گزر سکے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سلطان دماغی مسئلہ کا شکار ہے لیکن پھر بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کے حالات کتنے خراب ہو سکتے اگر وہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتی ہے لیکن جی اب دیکھیں گے کہ فیلحال اتنی پریشانی کے باعث اس کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کیا کھر وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے لیکن سرور جو ہے وہ اٹل ہو چکی ہے اور کہہ دیتی ہے اپنی بیٹی سے کہ پہلے میں بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہارا بس گھر بس جائے اور ساری مشکلیں تم اپنی پریشانیاں جو ہے اپنے سر پر تھوک لو اور سبر کر لو لیکن اب میرا فیصلہ سرور نے بدل ڈالا ہے کیونکہ وہ اپنی بہن کو کافی حنصلہ دے رہا ہے اور بار بار اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب کس ٹھیک ہو جائے گا سارے معاملہ سلچ جائیں گے اس لیے بلکل بھی ان سب باتوں سے پریشان نہیں ہونا ہے کھر آپ دیکھیں گے کہ اس قدر پریشانی بھڑ چکی ہے گھر میں تلت چاہتی ہے کہ سلطان خود بخود اس لڑکی کی جان چھوڑ دے تاکہ اسرہ بھی اپنی زندگی سکون سے گزار سکے لیکن سلطان بھلا ایسا کیوں کرے گا کیونکہ وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ بس ہر طرف تباہی ہی تباہی ہو اس بات نے اس کو پاگل کر کے رکھا ہوا ہے اور اس نے ٹھان لی ہے کہ اب وہ اسرہ کی زندگی کو تباہ کر کے ہی دم لے گا اور بس یہی اور آخری سہارہ اس کا یہی ہے کیونکہ جب تک اب وہ اسرہ کی زندگی کو تباہ نہیں کر دیتا ہے اس نے مشل میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ اسرہ دن و دن کافی سٹرانگ ہوتی جاتی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ نہیں اسے سلطان کے بغیر رہنا چاہیے اور اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے کیونکہ وہ لوگ رہنے کے قابل نہیں ہیں اس لیے وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ بس میرا یہ فیصلہ اٹل ہے اور اب وہ کسی بھی طرح سے اپنا فیصلہ بدلنے والی نہیں اور اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ آپ یہ سارا سسٹم شروع کیجئے میں نے بھی اٹل فیصلہ کر لی ہے کہ میں دوبارہ واپس ادھر نہیں جاؤں گی پہترین ڈراما سیل شدت میں حالات کافی سنگین ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسرہ بیچاری کچھ سوچ سمجھ نہیں رہی اس کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہے لیکن اس کے گھر والوں کی یہ سپورٹ اس کو کافی ہنسلہ دے رہی ہے اور وہ بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرہ تمہیں بالکل بھی ان سب باتوں سے پریشان نہیں ہونا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اسرہ بھی اپنا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہنے والی ہے کیونکہ وہ تنگ آ چکی ہے اور اسے اپنے گھر والوں کی باتوں سے کافی زیادہ ہنسلہ ہو چکا ہے اور وہ سمجھ چکی ہے کہ معاملہ مزید بگڑے گا ان لوگوں کے ساتھ رہ کے اس دیگے وہ ٹھان لیتی ہے اور صاف صاف اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ میں اب دوبارہ واپس نہیں جانے والی میں نے فیصلہ لے لیا ہے اور یہ میرا فیصلہ بالکل اٹل ہے جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری ہی سنی جائے گی تم فکر مت کرو جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا بالکل بھی پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں دوسری طرف رہی سلطان کی بات تو سلطان صرف اور صرف اپنی زندگی میں خود ہی زہر گول رہا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ اپنے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر رہا ہے کیونکہ ہر طرف اب اس کو یہی نظر آئے گا کہ وہی غلط ہے لیکن پھر بھی وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں اور گھر میں اپنی ماں سے اور اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ میں اب اس لڑکی کی جان نہیں چھوڑوں گا یعنی کہ جو اس نے کیا ہے پنگا لیا ہے اب اس کو بھگتنا پڑے گا بس یہ بات اٹل ہے لیکن اب دیکھیں گے کہ تلت اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سلطان ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں اپنے دل سے ساری میل نکال دو اور اس لڑکی کو چھوڑ دو تاکہ اس لڑکی کی زندگی بھی سکون سے گزر سکے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سلطان دماغی مسئلے کا شکار ہے لیکن پھر بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کے حالات کتنے خراب ہو سکتے اگر وہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتی ہے لیکن جی اب دیکھیں گے کہ فیلحال اتنی پریشانے کے باعث اس کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کیا کھر وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے لیکن سرور جو ہے وہ اٹل ہو چکی ہے اور کہہ دیتی ہے اپنی بیٹی سے کہ پہلے میں بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہارا بس گھر بس جائے اور ساری مشکلیں تم اپنی پریشانیاں جو ہے اپنے سر پہ تھوک لو اور صبر کر لو لیکن اب میرا فیصلہ سرور نے بدل ڈالا ہے کیونکہ وہ اپنی بہن کو کافی حنصلہ دے رہا ہے اور بار بار اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سارے معاملات سلج جائیں گے اس لیے بلکل بھی ان سب باتوں سے پریشان نہیں ہونا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ اس قدر پریشانی بھڑ چکی ہے گھر میں تلت چاہتی ہے کہ سلطان خود بخود اس لڑکی کی جان چھوڑ دے تاکہ اسرہ بھی اپنی زندگی سکون سے گزار سکے لیکن سلطان بھلا ایسا کیوں کرے گا کیونکہ وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ بس ہر طرف تباہی ہی تباہی ہو اس بات نے اس کو پاگل کر کے رکھا ہوا ہے اور اس نے ٹھان لی ہے کہ اب وہ اسرہ کی زندگی کو تباہ کر کے ہی دم لے گا اور بس یہی اور آخری سہارہ اس کا یہی ہے کیونکہ جب تک اب وہ اسرہ کی زندگی کو تباہ نہیں کر دیتا ہے اس نے مشل میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ اسرہ دن و دن کافی سٹرانگ ہوتی جاتی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ نہیں اسے سلطان کے بغیر رہنا چاہیے اور اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے کیونکہ وہ لوگ رہنے کے قابل نہیں ہیں اس لیے وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ بس میرا یہ فیصلہ اٹل ہے اور اب وہ کسی بھی طرح سے اپنا فیصلہ بدلنے والی نہیں اور اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ آپ یہ سارا سسٹم شروع کیجئے میں نے بھی اٹل فیصلہ کر لی ہے کہ میں دوبارہ واپس ادھر نہیں جاؤں گی